موسیقی 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 امپادِ عبدِ قریب برائے تکبیر برائے رسالے جت مجدد عظم مکرین و شاہی عظم قبل عالم پیر عبو القمال برد رحمت اللہ علیہ ایک بار اس صدر میں چلا گیا پلوحال شریف کہ کرمی بھی بڑی سی کہ ہر صاحب کسی وجہ تُو تشریف لے گئے ہوتھے تو میں بیک کیا اور ہاں چھوٹی نے پیر سی اور چھوٹی نے آلند اور چھوٹی نے درویش اور چھوٹی نے مفقر اور چھوٹی نے شاہر اور چھوٹی نے آلند تو اس بارگاہ تکیہ میں آؤ سرانگدہ کپڑا گالا کی چاہ پرے پائیا تو گردن دکائی تو تکیر ہے تکیر دمیر تو پیانا کی جتی رہتاری تو ایک کھانی چمہ سو جاہے گئے لیکن پیانا تو جتی رہتاری ہے کہنے گے میرا دادا پیر ہے میں اپنے دادا پیر دی بارگاہ بچا جایا تے سواتے پیانا تو جتی لاکیا تے گارنے کی پلہ پاکے آیا تے ایک الانت آیا حضور میں اس کمال داتے نہیں لیکن حضور اپنے کتیاں بھی تر حکمول کرو میری بگنی بڑھ جائے گیا کہیں نیا صاحب رحمت اللہ نے فرمایا ہے حضور اپنے دادا پیر دی بارگاہ بچ گے اہر گل کی دی فرمایا حضور دنی بابا پیرے شاہدی دی بایا فرما دنے کچھ خندے کچھ بھولی کتے او میں ایک نوٹ کتورا اے در تیرے دے پیرہ انہوں پا کردہ ٹوڑا اے حضور لوکہ نے کتے تے شکار کردے مالک خوش ہو کے خدمت کردے میں اوہ کتا جرا نہ راکھی جا نہ چوکی جا نہ کسے کم جا بے کار لوکڑا لے کر پھر باڑے دارتے ہیں میں پتہ میں حالی نہیں مورو گے آخر میں دنے کتابی بے کار لوکسر ہوا خدمت کم چگار راکھیں چوکی باجوں کھاوا اوہ خیر تیرے دربار اوہ اوہ نہ میں پونکا نہ میں ٹوکا نہ میں شور مچاوا شاید تو سنگ تو سادے رنگے اوہ میں بھی بخشا جاوا اوہ 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 کسے مولی دا کسے آئی دے پیر دا جنت رچے نہ جانا نہ منکر ہو سکتا ہے اگر اوہ کتے دا جانا ممکن ہے جنت رچے قرآن تھی سکھ چھک ہے کتے رو جنت کیوں لبی کتا ولی میں نال اندر ہی جا کتا کتے بے جانا بولو باڑ کتے بے جانا بولو باڑ کتا کتے بے جانا بولو صاحبے کافدہ کتے بے جانا جتے ہیں انہوں نے جتیاں لائی ہیں کتا اندر نہیں گیا انہوں نے انہوں نے جاتا کیا کتا بے جانا باڑ کتے بے جتیاں ویچ کہ راب نے فرمایا اہتے تو پلیس ہے اہتے تو کتے ہیں اہتے تو رچ سے ہیں کسے شرکت ویچ حلال بھی نہیں ہویا پر گر سر اے کتیاں تو بے گیا میرے دوستان دیا جوڑیاں ویچ اے میں جوڑیاں بے صدقے تا انہوں چلے تباہ کریں تا جو ہوگئے کتا تا یارا بہتے والیدیں جوڑے انہوں چلت ملے تا یارا جیرا والیدان اپنا رابطہ رکھے تا والیدیں حق میں چاہتے جاؤں کیوئے تو اس کی بھی جائیں گو تو اس کی بھی جائیں گو تو جائیں گو نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ صلی اللہ اے جثبتہ ہو یا اللہ اللہ بولو ہے کیئے اے نثبتہ ولیدی ولینام جثبت ہو جائے کہ کم بان جانا اسی جوڑے لوگ نثبتہ ہیں بڑے خوش نصیبہ بھولو اسی بڑے خوش نصیبہ آراہ تم میرے مسجد ذکلے جو سے بات چل پہیں گی فلانا بندہ جو خارجی ہے فلانا رافضی ہے میں کہا الحمدللہ اسی نا خارجیاں تے نا اسی راخضیاں ہے کہ میں کہا پہچانے کہ راخضیوں نے جنابیاں مسجدہ میں قدعہ بھی سیجدنا صدیق اکبر سیجدنا عمر فاروق سیجدنا عثمانِ غریدہ عمد یا مسجد القجیب کوئی واضح آیا بولو نہیں میں کہا خارجی اوب ایمان میں جنابیاں مسجد قدعہ بھی زندگی سیجد شدادہ جلسہ میں چیزوں نے وہاں قدعہ بھی زندگی کوئی ثابت کردے جنابیاں حبی اہلِ بیعتاں لیکن جو مرمدہ جنابیاں یا رو یزیدی بات کرنے ماں میں اسے ہندی بات ہی نہ کرنے اسی خوشنصیبہ اہلِ بیعتوں بھی مندیاں صحبہ پاکرو بھی مندیاں اور یادلہ بھی مندیاں مادہ بھی عدم کردیاں باپ دا بھی قدر کردیاں یا رو مسکینہ بھی سینے لازاندیاں یتیمہ بھی سرے حق پھیردیاں اور یادے جوڑے چمدیاں اسی خوشنصیبہ جب اسی سارے اندار اترام کردیاں بولو اسی سارے اندار صحبہ پاکرو بھی مندیاں اہلِ بیعتیں دن منادیاں یا رو اور یادے عرص منادیاں مادے قدم چمدیاں باپ دا مطحہ چمدیاں ایک ریاض رکھو اے میرے نبی جو غلاموں اور اس سے آؤ اور اس سے آکے کہ کوئی نے کوئی گن ضرور پلے پل لگیا کرو میرے آقا میرے بولا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جلے کسی بڑے اور میں پر سنگے اے جمعے کے صرف بابیان نے بولیایاں کہ نبی کورینہ نے اسلام فرما دے جدو بندے دی عمر ستائیس سال ہو دیئے اقل جوان ہوتا ہوتا فرمایا جدو چالیس سال عمر ہو دیئے عوضی جوانی شباب پہ ہو جائے فرمایا جدو عمر پجاہ سال ہو دیئے عوضہ دماغ کے دل رغوت خداول مر جائے جدو عمر ستر سال ہو دیئے خوال خدا تعالیٰ بھی نظر پہ دیئے عمر اسی سال ہو دیئے رب کے لئے فرماندہ فریشتے ہو اے جناب کلم پھیر دیو اے جنت باجبہ کر دیو اے سواستے جلہ خودہ جتنی عمر دی جوانے دی گزلی ہے اتنی عمر دی بڑا بی بھی گزل گئی ہے فرمایا عمر نبی سال ہو گئی جی سفندے دی کہ کلمہ پڑتا مرے گا خدا نو یاک کرتا مرے گا چمڑی ہوتے حافظی پریک ہو جائے گی فرمایا مال سوزہ دھمک جائے گا والوں دے سفاد ہو جائیں گے رب کہا گا فریشتے ہو اے دا کتنا نامہ مالے میں بیٹھ لو تے جنتیں دروازے میں جاکے دیو یا اللہ اے دا نامہ مال سنانا نہیں فرمایا گی جلے بڑا جائے گا دروازے میں کہا گا یا اللہ میرا کوئی اصابت کا فریشتے نہیں ہے وہ کہا گیا اپنے جی تکڑی تکڑے جلے بڑا نامہ مال سکے گا دیران ہو جائے گا یا رو انہیں گناہ رب کہوے گا کیسی ہے وہاں چھڑو اے دا نامہ مال اٹھ جائے جلے اٹھ جائے گا او دے دل تک تھنڈی عباب ہوئے گی اور گناہ جت سبر مک جائے گا اللہ دی طرف آواز ہوئے گی اے بڑی آہ تیرا بڑے باتا کے منوں شرم آگیا میں تنوں کس را جلو مجھ گئے جائے گا تیرا بڑے باتا کے منوں شرم آگیا میں تنوں کس را جلو مجھ گئے جائے گا وہ اے دے وہ آخری عزیز پر کے ختم کر لگا میرے آقا میرے مولا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بڑے ہیں دعا کو درود پڑھنے نیازت پہ جائے گا کیے پڑھنے نیازت پہ جائے گا بڑے ہیں کی نجی قولیندہ درود پڑھنے نیازت پہ جائے گا عزیز قدسی ہے رب نے فرمایا پیارا معبود بیلان کر دیو جیلے لوگ کمہ پڑھ والے بڑے اور گیند میں داریوں چٹنیاں ہونیاں شہی باتاں سفیت بھی آگئی اللہ تک یہی تو میں نے قدیبی کے نمدہ عذاب کرانگا نہیں ہوتے گیارو فر بابیوں تجھ سے بڑے خوش انصیب ہو تجھ سے درود پڑھا کرو نہ لیو تھے دوسری حدیثیں حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام فرمان دے جنہاں بڑا بندہ ہوں دا وہ اپنی برادری دے فیملی اس طرح ہوں دا جس طرح نبی امت میں چھوڑا دا جس طرح نبی امت میں چھوڑا دے اس طرح بڑھا ہے اپنی فیملی میں چھوڑا دے فرمایا کہ بڑھے جلے ماں بڑھی ہو جائے تے باپ بڑھا ہو جائے انہاں نصبہ دین مارت باپ اولاد محبت رہ رہے سے اللہ ایک آجدہ سواب عطا فرمائے گا بس دے رہا جنہاں تو سوابتان بچے دے لنگلو جان چھوڑے تھے وہاں کھلی پتا نہیں ہے کیا پرانے بڑھی بڑھی بڑھا ہے کیا ہے بڑھا سویرہ 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 جاناں ناشے دو پہلا برے رکھانے دو پہلا کو ضرور بڑھی بڑھا اس کی گالے پڑھا نہیں ہوگی لیکن میرے آقا نے فرمایا محبت رہا ہے ماں تے باپنوں صبح سویرے ریکھنا آجدہ سواب ہے کنہ سواب ہے کوئی خوشنصیب لوکن انہاں دے ماں باپ پڑھے اولاد جوانے انہاں دے عدب و افرام کر دے انہاں دے شدبت کر دے فرمایا سارا دن لوکن کو بیننا ایک قریب آپ نے ماں باپ کو محبت ناربو اگر آپ کریمی ساری دا متوارچون چاہ رہے ہیں اللہ قریب میں متعنوں ایسا ہو یا اللہ دور سے صدقے عمل بھی پفیق ادا فرمایا لیکھا سگیا کوریا والے رب دے اوہ نگیا پہر جدا آیا بس نے چل دا میرا امرد کو مہارا چاہیا اسلام علیکم جار بھینو حق کر لکھا تاریخ گفٹ اینڈ اسلامی کارڈیو ویڈیو سینٹر ایک ہزار سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرہ تفروز تقاریر قرآن ازام کے آواز میں تلاوت کلام پاک ناتو اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں پوٹوہاری اشار قبوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد شف سیالوی کی کیسٹیں پورے یوکے میں صرف ہمارے حاملیں گی تاریخ گفٹ اینڈ اسلامی کارڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ نزدنفیہ مسجد بردفورٹ آر تیلیفون 480327 اور 775721